دیکھیں بھی سوچا نہیں تھا کہ روحن جو سے اتنا گر جائیں گے کسی موت کے اوپر بھی ایسی باتیں لکھ دیں گے دیکھیں موزو روزو کر کے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کو بتائے ہوگا وہاں سے جو ٹویٹ آئی تھی راجی سروازدل جی کے موت کے بعد وہ تو بھائی دل دھیلانے والی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے مافی تک نہیں مانگی ہے بھائی پہلے بول سکتے ہیں کہ بھائی گلتی ہو گئی بابا ماف کر دو کیونکہ بدھی انسان کی گھوم جاتی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں لیکن بھائی بندہ آڑک ہے وہیں پر اگر دوسرے کومیڈینز کی بات پوچھے تو ان کے ریاکشنز اتنے کوئی خطرناک نہیں ہے اس ٹویٹ پر جتنے کی آنے چاہیے تھے اب دیکھیں اسی چیز پر سندیب سرما کر کے ایک سٹینڈ اپ کومیڈین ہے ان کا کہنا ہے کہ بھائی کیا تو سچندن لوگر موکے پیچھوکا اچھا مارتا ہے یا پھر روہن جوسی بھائی جس بے باقی کے ساتھ روہن جوسی نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ دوسری کومیڈینز کو آگے نہیں آنا چاہیے تھا ایوری کومیڈین ایون ان کے جو سٹینڈ اپ کومیڈین ہیں انہوں نے تو بھائی ڈالی ہے راجو سرواستو جی کی ایک ویڈیو جہاں ان کے پیر تک پکڑ رہے ہیں ہمیں انٹریڈیوز کرنے کے لیے ہندوستان کو کومیڈی انٹریڈیوز کرنے کے لیے انہوں نے تک کوئی اُلٹ اُلٹ جواب نہیں دیا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے رہون جوسی بہت اچھے دوست ہے تنمے بھٹ کے تنمے بھٹی is now ruling کومیڈی انڈسٹری بھائی اس کے پاس کافی بڑی ویور سیپ ہے مومبائی میں ایونٹ بغیرہ ہوتے ہیں تو شاید سٹینڈ اپ کومیڈین اس بات کو لے کر ڈر رہے ہوں گے کہ یہ تو نہیں کرنا چاہیے ان سے پنگات نہیں لینا لیکن سنیل گروور سنیل پال راجپال یادو جونلیور صاحب ان سب نے تو راجو بھائی کے ساتھ کام کیا ہے ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے علنگے سب نے پر سوشل میڈیا سے کہا ہے کہ آپ ہمیشہ یاد رہیں گے ہماری بھاؤنا ہے آپ کے پریوار کے ساتھ ہیں لیکن جہاں ضرور تھی وہاں پر کسی کا رییکشن نہیں آئے یار this is very bad لوگوں کو ابھی ساتھ دینا چاہیے راجو شروہاستاو کا and this guy روحن جوسی بھائی کچھ کرو یا لوگوں میں تھوڑی مانسکتہ بدلنے کی آپ بھی and comment کر کے بتاؤ کہ آپ کی کیا رائے یار اس tweet کو لے کر یا پھر یہ جو لوگ اتنے تھنڈے بیٹھ ہیں comedians اس بات کو لے کر تب تک آپ سبی کو الویتا